جامعہ کراچی میں مبینہ طور پر خودکش حملہ کرنے والی شاری بلوچ کون تھی؟ شاری بلوچ اور فبرمش سرکاری سکول میں استانی اور دو بچوں کی ماں تھی بیرون ملک مقیم شاری بلوچ کے ایک نزدیکی رشتے دار نے تصدیق کی ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں خودکش دھماکہ کرنے والی خاتون ان کی رشتے دار شاری بلوچ اور فبرمش ہی تھی ان کے مطابق خاندان والے سیکیورٹی خدشات کے باعث میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں جنہیں واقعے کے بارے میں میڈیا اور سوشل میڈیا سے پتا چلا جامعہ کراچی میں واقعے چینی انسٹیٹیوٹ کے قریب منگل کی دوپیر ایک وین پر ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں تین چینی شہریوں سمیت چار افراد ہلاک جبکہ ایک رینجرز اہلکار سمیت چار افراد زخمی ہو گئے تھے محکمہ انصداد دہشت گردی سی ٹی ڈی کے افسر راجہ عمر خطاب نے تصدیق کی ہے کہ کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے قریب ہونے والا دھماکہ ایک خودکش حملہ تھا جو ایک سیاہ رنگ کی برکہ پوش نوجوان خاتون نے گاڑی کے انتہائی قریب آ کر کیا راجہ عمر خطاب کے مطابق اس دھماکے کے لیے آر ڈی ایکس یا سی فور کا استعمال کیا گیا تھا دھماکے کے بعد پولیس کی جانب سے جاری کردہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون سڑک کنارے کھڑی انتظار کر رہی ہیں اور جیسے ہی وین نزدیک آتی ہے تو ایک دھماکہ ہو جاتا ہے حملے کے بعد بلوچ الہدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے کے مچید برگیڈ نے ٹویٹر پر اس واقعے کی سمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایک خاتون کی مدد سے یہ خودکش حملہ کیا گیا بعد میں مبینہ طور پر خودکش حملہ کرنے والی خاتون کا نام شاری بلوچ بتایا گیا اور اس کی دو تصویر بھی جاری کی گئی ان میں سے ایک تصویر میں شاری بلوچ کو دو بچوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے شاری بلوچ کے رشتہ دار نے بتایا کہ شاری کی عمر تقریباً تیس سال تھی انہوں نے دو ہزار چودہ میں علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی سے ایم ایڈ کیا اور دو ہزار پندرہ میں بلوچستان یونیورسٹی کوئٹا سے زوالو جی میں ماسٹرز کی ڈگری لی شاری بلوچ کے رشتہ دار نے مزید بتایا کہ دو ہزار انیس میں انہیں محکمہ تعلیم بلوچستان میں سرکاری ملازمت مل گئی اور ہو آخری وقت تک بلوچستان کے شہر تربت سے تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے کلاتک یونین کونسل کے ایک سرکاری سکول گورمنٹ گالز میڈر سکول میں استاد کی حیثیہ سے فرائض سرانجام دے رہی تھی انہوں نے بتایا کہ شاری بلوچ دو بچوں کی ماں تھی جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں شاری بلوچ کے رشتہ دار کے مطابق سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ شاری بلوچ کے خاندان میں کچھ افراد لا پتہ ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے انتقام لینے کے لیے ایسا قدم اٹھایا لیکن ان کے خاندان میں آج تک کوئی ایک فرد بھی لا پتہ نہیں ہوا وہ اپنی تنظیم کے ساتھ نظریاتی طور پر کومیٹڈ تھی اس لیے شاید ایسا قدم اٹھایا وہ بتاتے ہیں کہ خاندان میں سابق پڑھے لکھے اور بیوروکریسی کا حصہ ہیں اور ان کے شوہر ڈاکٹر ہیں انہوں نے شاری بلوچ کے حوالے سے کہا کہ وہ کالج دور سے بی ایس او ازاد کے ساتھ رہی بعد میں انہوں نے بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے کے مجید برگیٹ کو جوائن کر لیا کراچی یونیورسٹی دھماکے کے بعد ایک ٹویٹ وائرل ہوئی جس میں شاران بلوچ نامی سارف کی جانب سے براہوی زبان میں لکھا تھا روخصت اوف اوران سنگت جس کا مطلب ہے کہ وہ جا رہی ہے مگر یہ سنگت چلتی رہے گی بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے کے مجید برگیٹ کی جانب سے حملہ کرنے والے کا بیان ہوتا ہے شاری بلوچ کے رشتے دار نے تصدیق کی کہ یہ انہی کا ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے اس ایکاؤنٹ کی تعرف میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایم ایسی زوالو جی میں اور ایم ایڈ اور ایم فیل ایڈوکیشن میں کر رکھا تھا جس کو لے کر سوشل میڈیا کے کچھ سارفین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کراچی یونیورسٹی کی طلبہ رہی ہوں گی تام اس حوالے سے کراچی یونیورسٹی کے ایک کرجمان نے تصدیق کی کہ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں ہونے کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے شعبہ داخلہ شعبے کے عملے کو چھٹی کے بعد واپس بلا کر ریکارڈ چیک کرنے کا کہا تھا کہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ کیا وہ کراچی یونیورسٹی کی طلبہ تو نہیں تھی ترجمان کے مطابق شعری بلوچ کے نام سے ایک اور طلبہ کا ریکارڈ تو موجود ہے مگر ان کا ریکارڈ نہیں مل سکا ہے اس طلبہ کی ولدیت مختلف بتائی جا رہی ہے اس سلسلے میں پولیس افسران نے شعری بلوچ کے متعلق جاننے کی کوشش کی مگر ان افسران کے مطابق تحقیقات انتہائی ابتدائی مرائل میں ہے اور ان کی تفشیش ابھی جاری ہے ان کا اصرار تھا کہ اس وقت کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا خیال رہے کہ لہد کی بسند تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ایل ماضی میں بھی پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کی یہ کہہ کے مخالفت کرتا رہا ہے کہ مقامی لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا یہ پہلا موقع ہوگا جب بی ایل ای کی جانب سے خودکش حملہ کسی خاتون عسکریت پسند نے کیا ہو پاکستانی طالبان کی طرح اس گروپ نے متعدد مواقع پر چینی شہریوں کو نشانہ بنایا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ کا ایک کلک ہمارے لیے جادو کا کام کرے گا فی امان اللہ